السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل میں ہوں میمونہ ناز اور آپ لوگ ہیں میرے ساتھ میرے کچن میں تو آج بن رہی ہے جی میرے کچن میں مزیدار سی تیہ والی بریانی چکن کی تیہ والی بریانی ہم بنا رہے ہیں بہت ہی زبردست ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اس کے لئے لیے ہیں جی دو گلاس میں نے چاول باسمتی رائس ان کو میں نے پانی میں پندرہ منٹ پہلے سوک کر لیا ہے یہاں ایک پین لے لیتے ہیں اس میں ہم چاولوں کو بائل کرتے ہیں اس میں ڈالا ہے جی ایک ٹیبل سپون میں نے نمک آپ حضر میں ضرورت ڈال سکتے ہیں اور ایک کڑی پتہ اور ایک ٹیبل سپون ثابت گیا مسالہ جس میں دار چینی ہے سوکھا دنیا زیرا کالی مرچے اور لونگ ہے یہ آپ نے جب بھی بریانی کے چاول بنانے ہیں تو اس میں سفید چاولوں کو عبالتے ہوئے آپ نے ضرور اس کو ڈالنا ہے اس کے ساتھ بہت ہی اچھا سا فلیور آ جاتا ہے جب تک کہ چاول بائل ہو رہے ہیں ہم اس میں کورمے کی تیاری کر لیتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے بریانی کی تیہ لگانی ہے اس کے لیے لیا ہے جی ایک پیالی آئل اور چار عدد کٹا ہوا بری کٹا ہوا پیاس اس میں پیاس کی مقدار تھوڑی سی زیادہ لینی ہے آپ نے کیونکہ گریوی ہمیں چاہیے تیہ لگانی ہے اور دو سے تین تیہیں جب تک ہوں تب ہی تیہ والی بریانی کا فلیور سا اچھا سا فلیور آتا ہے جیسے ہی پیاس کا تھوڑا سا کلر چینج ہوگا اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں چکن ایک کلو کے قریب چکن ہے اور تھوڑا سا اس کی بوٹی کا سائز میں نے بڑھا لیا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو برابر چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ چکن فرائے ہوتے ہوئے پیاس کہیں سے زیادہ براؤن نہ ہو جائے جیسے ہی تھوڑا سا چکن فرائے ہو جائے گا ہم اس میں شامل کر دیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ 4 ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تیہ والی بریانی میں لسن اور ادرک کا ٹیسٹ تھوڑا سا سٹرونگ اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے اس میں 4 ٹیبل سپون ڈالا ہے تھوڑا سا جب لسن ادرک اس میں فرائے ہو جائے اس کی ہشبو آنے لگے آپ کو تو پھر اس پوائنٹ پہ آپ نے اس میں چار ادرک کٹے ہوئے باریک کٹے ہوئے ٹیماتر شامل کر دینے ہیں اور ان کو مکس کر کے آپ نے اس کو ڈام دینا ہے پانچ منٹ کے لئے تاکہ جو ٹیماتر ہے وہ سافٹ ہو جائے یہ بلکل مکس ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈام دیں گے پانچ منٹ تک آپ نے اس کو ڈام دینا ہے تب تک چاول ہم نے سٹرین کر لیے ہیں دو کنی جب چاول پک جائے اور ایک کنی رہ جائے تو آپ نے اس طرح سے ان کو سٹرینر میں سٹرین کر لینا ہے ماتر بلکل سافٹ ہو چکے ہیں اور جب ہم اس کی بنائی کریں گے تو بلکل اس کی گریوی میں ٹمارٹر نظر نہیں آئے اب اس پوائنٹ پہ ہم ڈال رہے ہیں نیشنل بریانی مسالہ بہت ہی زبردست اور مزیقی نیشنل کی مسالے کے ساتھ تیولی بریانی بنتی ہے فور ٹیبل سپون میں اس میں نیشنل بریانی مسالے کے ڈالوں گی جب تک کہ گریوی ہماری ڈن ہوتی ہے ہم تیہ میں لگانے کے لیے جو پیاس فرائے کر لیتے ہیں ایک پین میں آپ نے ایک کپ آئل لے لینا ہے اور بری کٹی ہوئی دو عدد پیاس بلکل بری کا آپ نے کاٹنی ہے اور اس کو احتیاط کے ساتھ آپ نے فرائے کرنا ہے تیز آنچ کے اوپر اور اس کو مکس کرتے رہنا ہے آپ نے ہلاتے رہنا ہے تاکہ وہ کہیں سے زیادہ اور کہیں سے کم فرائے نہ ہو جائے ایک جیسی فرائے کرنے کے لیے آپ نے اس کو برابر ساتھ ساتھ ہلاتے رہنا ہے تیہ والی بریانی میں اس کی جو پیاس ہے وہ بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے جیسے یہ براؤن ہو جائے گی ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اس طرح سے آپ نے اس کا کلر کر لینا ہے بہت زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا اور نہ ہی لائٹ سا رکھنا ہے آپ نے اس طرح سے گولڈن براؤن آپ نے کر لینا ہے گریوی بھی ہماری ڈن ہو چکی ہے آئل اس نے چھوڑ دیا ہے اور کلر بہت زبردت سا آ چکا ہے اس کا چکن بھی ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اب ایک کھلے براؤن میں ہم اس کی جو تہیں لگاتے ہیں سب سے پہلے چاولوں کی تہیں لگائیں گے اس کے اوپر اس طرح سے سالن براؤن کی ہوئی پیاس جنہوں نے اس نے ات.... اس کی کیلئے ہمارا ٹین تھرڈوںåt요 ایواز کو کو گھنے کی نہیں کرنا ہے ایواز 8 سا چھوڑ دودھ میں اس کو مکس کرلے اس طرح سے تین جنہوں پہ چند کٹرے اس طرح سے آپ نے پور کر دینے ہیں بہت زیادہ آپ نے اس کو ڈالنا نہیں ہے پھر چاول سارے پیلے رنگ کے ہو جائیں گے دوبارہ سے اس طرح چاول ڈالیں گے سالن ڈالیں گے اور پھر سے کٹی ہوئی پیاس اور پھر سے اوپر چاول ڈال دیتے ہیں یہ ہماری آہی تیہ ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا چیزیں اور ایڈ کریں گے براؤن کی ہوئی پیاس ڈالیں گے لمبائی کے روح میں کٹی ہوئی باریک ہری مرچے دو ٹیبل سپون ہرا دھنیا آپ چاہیں تو اس پہ پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا فیور اچھا لگتا ہے پودینے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں ہم اس میں لیمن کے باریک کتلے کاٹ کر وہ رکھیں گے اور دو ادد لیمو جو ہیں اس کے اوپر ہم نچوڑ لیں گے اوپر والی تیہ میں جب ہم اوپر والی تیہ میں لیمو نچوڑیں گے تو اوپر کی جو وائٹ چاول ہیں وہ تھوڑے سے کھٹے کھٹے سے ہو جائیں گے اور جو نیچے والے ہیں وہ تھوڑا اور ٹیسٹ ہوگا اور جب ہم ان کو مکس کریں گے تو بہت اچھا سا فلیور آئے گا یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور لاسٹ پہ آپ نے دس سے بارہ عدد املی کی گھٹلیاں اس کے اوپر والی تیہ کی اندر رکھ دینی ہے بہت ہی مزے کی بننے والی ہے بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہی ہے اور اس کی شکل بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اس لئے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹرائے کر کے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے یہ کس طرح کی بنی ہے لاسٹ پہ آپ نے زردہ رنگ ڈال لینا ہے سب سے لاسٹ والی تیہ میں اور سب سے اوپر والی تیہ میں صرف آپ نے تین جگہ پہ زردہ رنگ ڈال لہا ہے اس سے زیادہ آپ نے زردہ رنگ اس میں نہیں ڈال لہا ہے اب ہم اس کو بیس منٹ کے لئے دم پہ رکھ دیں گے کیونکہ اس میں ایک کنی چاولوں نے ابھی پکنا ہے تو اس لئے پورے بیس منٹ کے لئے ہم اس کو ہلکی آنچ کے اوپر دم میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی بلکل ریڈی ہو چکی ہے بریانی ہماری احتیاط کے ساتھ آپ نے اس کو اس طرح سے مکس کر لینا ہے بہت ہی مزے کی ہشبو آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں کتنا زبردست سا لگ رہا ہے اس طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے کہیں کہیں سے وائٹ ہے چاول کہیں سے ییلو ہے اور بہت اچھی سی اس کی لک آ رہی ہے اور بہت اچھی سی سمیل بھی آ رہی ہے اب ہم اس کو ڈش میں نکال لیتے ہیں موسیقی